تو ایف ای آر جب درج کروانی ہو تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں کسی بھی کاغنیزیبل افینس یعنی قابل دستاندازی جرن کے بارے میں دی جانے والی پہلی اطلاع جو ذابطہ فائداری کی دفعہ ایک سو چیبن کے تحت درج کی جاتی ہے تو قانون حرکت میں آتا ہے اور پولیس اپنی کاروائی شروع کرتی ہے اسے ایف ای آر کہا جاتا ہے یعنی فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ پولیس کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ دیکھے بغیر کتلا سچی ہے یا جھوٹی اس کا اندراج کرے اور تفتیش شروع کرے ایف ای آر کا اندراج ایسے چو کرتا ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی کہ آپ نے ایف ای آر درج کرانی ہے دوسری آپ پر ایف ای آر درج ہو گئی ہے اگر ایسے چو آپ کی ایف ای آر درج نہیں کرتا تو سائل اس پی کو درخواست دے اگر پھر بھی درج نہیں ہوتا تو سائل جو ہے وہ علاقہ مجھے سٹیٹ کو درخواست دے سکتا ہے یا اس علاقے کے سیشن جج کو بھی درخواست دے سکتا ہے یا جیسے ہم بائیسے بائیس بی کے تحت جسٹس اپیس کے پاس ایڈیشنل سیشن جج کے پاس بھی درخواست دائر سیشن کورٹ میں کر سکتے ہیں ایف ای آر درج کراتے وقت خیال رکھیں کہ سب کچھ سچ لکھیں ورنہ آپ کا کیس خراب ہو جائے گا غیر ضروری اور بیگنا لوگوں کو اس میں ملوث نہ کریں یاد رکھیں جوٹھی ایف ای آر کبھی بھی درج نہ کریں کیونکہ یہ خود ایک جرم ہے اگر آپ کے خلاف ای آر درج ہو جائے تو سب سے پہلے یہ کام کریں کہ پریشان نہ ہو اپنے وکیل سے رابطہ کریں اگر آپ کا نام ایف ای آر میں مجود ہے تو اپنی زمان قبل از گرفتاری کا انتظام کریں اور شاملے تفتیش ہو جائیں ایک بات کا خاص کیا رکھنا چاہیے کہ زمانت کرائے بغیر پولیس کے پاس مت جائیں تو یہ کچھ انفرمیشن تھی جنرل امید ہے کہ آپ کے لیے یہ انفرمیشن ہم سب کے لیے یہ انفرمیشن جنرل جو پبلک ہے اس کے لیے انفرمیشن سود بند ثابت ہوں کی اجازت دیجئے اللہ حافظ